کرتے ہیں کشین اگر سے اس وقت یہ بڑی خبر آ رہی ہے کوئے میں گرنے سے چہدہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اس وقت یہ بڑی خبر کوئے میں گرنے سے گیارہ لڑکیوں اور دو مہلاؤں کی بھی موت ہوئی ہے سی ایم یوگی نے معافضے کا کیا اعلان اس وقت کی یہ بڑی خبر انڈیا نیوز پر مرتکو کوئی پریجنوں کو چار چار لاکھ روپے معافضے کا اعلان کیا گیا ہے اچانک کوئے پر لگی لوہی کی جوالی ٹوٹنے سے یہ بڑا حادثہ ہوا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر انڈیا نیوز پر کشین اگر سے اس وقت یہ بڑی خبر آ رہے ہیں کوئے میں گرنے سے چودہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اس وقت یہ بڑی خبر کوئے میں گرنے سے گیارہ لڑکیوں دو مہلاؤں کی بھی موت ہوئی ہے سی ایم یوگی نے معافضے کا اعلان کیا ہے مرتکو کے بریجنوں کو چار چار لاکھ روپے معافضے کا اعلان ہو چکا ہے اس وقت یہ بڑی خبر انڈیا نیوز پر اچانک کوئے پر لگی لوہی کی جوالی ٹوٹنے سے یہ حادثہ ہوئی ہے اس وقت یہ بڑی خبر انڈیا نیوز پر کشین اگر سے ہے جہاں کوئے میں گرنے سے چودہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کوئے میں گرنے سے گیارہ لڑکیوں دو مہلاؤں کی بھی موت ہوئی ہے اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں سی ایم یوگی آزہ تناب نے معافضے کا اعلان کر دیا مرتکو کے بریجنوں کو چار چار لاکھ روپے دیا سکھائیں گے تو کشین اگر کوئے میں گرنے سے چودہ لوگوں کی موت ہوئی ہے کوئے میں گرنے سے گیارہ لڑکیوں اور دو مہلاؤں کی موت ہوئی ہے اور ایک غائل بتایا جو آ رہا تھا جس کی بعد میں موت ہوئی ہے یہ جو یہ گاؤں ہے اس میں پرمیشور پوچھوار جی کے یہاں شادی کا تارکرم تھا اسی میں کوئے پیک رسم کے لیے گاؤں کی مہلاؤں کی مہلاؤں کھٹا ہوئی تھے انہیں پیوار کے اور کچھ ادنے مہین آئے تھے وہی کھٹا ہوئے تھے قریب ساڑھے آٹھ کے آس پاس یہ دکھت دردنا گھٹنا گھٹی ہے جس کوئے کے ایک تارکرم ہو رہا تھا وہ وہاں پہ جو چلاب ہو ٹوٹ کے ہٹ گیا وہاں پہ جتنے لوگ تھے وہ سیدھے سیدھے کوئے میں چلے گئے اور اس سوچنا کو پرات پھولٹر نے ستھانیے لوگ اور ستھانیے پولیس کو جیسے ہی سوچنا ملی ہے تو توریت کاروائی کرتے ہوئے انہوں نے جتنا سمبھو ہو سکا ستھانیے پریاسوں سے ان لوگوں کو نکالا اور ان کو تدکال اسپتال بھیجا گیا ہے ابھی تک کہ سوچنا کے انسار کاریب تیرہ لوگ ملے ہیں اور تیرہ ہی دکھت بات کی جن سبھی کی ڈیتھ ہو گئی ہیں اور سبھی محلائیں بتائی جاری ہیں اس ستھانیے جو یہ گاؤں ہیں اس میں پرمیشور کشواز جی کے ہاں شادی کارکلم تھا تو کشین اگر سے بڑی خبر کوئے میں گرنے سے کیارہ لڑکیوں کی دو مہیلاؤں کی موت ہوئی ہے اور ایک کی علاج کے دوران موت ہو گئی ہے بات کو آپ کو بتا دیں یو پی کے سی ایم یوگی نے محافظے کا اعلان کیا مرتقوں کے برجونوں کو چار چار لاکھ روپے محافظے کا اعلان ہو چکا ہے نیبوہ نورنگیا کا یہ معاملہ ہے جہاں پر پل بھر کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئیں یہاں لڑکی کی شادی تھی باراج جانی تھی اور اس میں دو بچیوں سمیت تقریباً 11 مہیلائیں اس کوئی میں گر کر کے جو ہے ان کی موت ہو گئی اور تقریباً ابھی 11 سے 12 لوگ غائل ہیں جن میں دو کی کرٹیکل ہیں یعنی 10 لوگ ابھی بھی جو ہے زندگی اور موت کے بے جوج رہے ہیں یہ جو آپ کوئاں دیکھ رہے ہیں اسی کے پاس یہاں حلدی کا ایک کارکرم چل رہا تھا پوجا کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور اسی دوران یہ پوری گھٹنا ہے سامنے ایک ڈیڈ بارڈی بھی آپ دیکھیں گے ایک گھر میں تین تین ڈیڈ بارڈیاں آپ کو اسی طریقے سے نظر آئیں گی یعنی جو ہردہ ویدارہ کی جو گھٹنا ہے وہ کشی نگر کے نیبوہ نورنگی کی ہے اس طرح کا یہ پورا گھٹنا ہے اور پوری طریقے سے یہ گاؤں جو ہے سوکا کھول ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح پورے لوگ جو ہے کس طریقے سے گمگین ہیں کیونکہ یہاں سے آج باراج جانی تھی لیکن یہ ضرور ہے کہ جس کے گھر شادی تھی وہ جو ہے اس کے گھر کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس گھٹنا سے پورا گاؤں جو ہے گمگین ہیں کیونکہ گاؤں میں ایک ساتھ جو ہے تقریباً جو ہے تیرہ لوگوں کی موت ہونا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی جو ہے بات ہے گاؤں کے جو لوگ ہیں اگر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پوری طریقے سے لوگ رو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنوں کو کھویا ہے انہوں نے اپنے یہاں سے گئے ہیں ان کے پاس سے اور کہیں نہ کہیں جو خوشی کا ماحول تھا وہ پوری طریقے سے گم میں تبدیل ہو گیا ہے پریوار کے لوگ ہیں لوگ کیا ہوا ہے کیا نام تھا کیا تکلیف ان کی ہم سب سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آج شادی تھی اور شادی میں یہاں سے بارات اٹھنی تھی لڑکی کی لیکن گھٹنا نے پوری طریقے سے سب کو جھگزور دیا ہے گاؤں کے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشیز کریں گے جو لوگ شاید یہاں مل جائیں آپ لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں آپ یہاں کیوں باب ہو کہاں اگل بگل رہتے ہو نا آپ لوگ آپ گاؤں کے بگل میں ہی رہتے ہیں نا ہوا کیا ہے یہ تھوڑا سکتے ہیں گاؤں کے بگل میں جو رہتے ہیں سر اٹومیٹک رات میں آج شاپ ہاشتہ سننے میں آیا اور آج شاپ ہاشتہ ایک بار اور پھر ہوا تھا یہ دوسرا بار ہو گیا ایک بار اور ہوا تھا اسی طرح گھٹنا ہوا تھا اس میں کتنے لوگ اسی میں بلورو والا اسی طرح سے ماتھی کا کام مٹکوڑ کا کام ہو رہا تھا اسی دوران میں ایک بار اور بھی گھٹنا ہوا تھا تو اس میں بھی اس میں زیادہ نقصان ہوا تھا اور پھر یہ دوبارہ با ہو چکا کتنے لوگ اس میں ایکسپار اس میں تیرا آدمی ابھی تک تیرا آدمی کا موت شادی تھی گھر میں چار لاکھ روپے جو ہے معافضہ دینے کا اعلان کیا ہے اور پوری پرساسنی کملہ یہاں پہ موضود ہے اور جو یہ بری گھڑی ہے گاؤں میں جو پورا ماحول گمکین ہے وہ کہیں نہ کہیں سبھی کے لیے ایک دکھت سمچار ہے اور نشیطروب سے یہاں کے گاؤں کے لوگ اس دکھ سے کب اوبرتے ہیں یہ کہنے سکتے ہیں لیکن جس گھر میں شادی تھی پل بھر میں وہ خوشیاں ماتم میں جرور تبدیل ہو گئی ہیں سوشل کمار انڈیا نیوز پورا